پھر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ لڑکے اور لڑکی کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈریس اپ کرنے ہیں یہ آج کے دور کا جہاں آپ اپنے پر بوت کریں گے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ سوسائٹی میں لڑکے لڑکی کا فرق ختم کیا جاتا ہے یونی سیکس کپڑے آ چکے ہیں اس کی وجہ سے لڑکی کو ہم نے لڑکی نہیں رہنے دیا لڑکے کو ہم نے لڑکا نہیں رہنے دیا ہم ہمو سیکشوالیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نومل چیز ہے ایسی آتی ہے نا یہ چیزیں ایکسپٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے ان چیزوں کی لڑکی کو شروع سے لڑکی کی طرح ڈریس ہم کریں شرمو ہیا کا دائرہ بھی اس کو شروع سے تھیں چھوٹی بچی بھی ہے تو آپ اس کو کورڈ ڈریس پہنا لیں لیکن وہ اتنا کنٹراسٹنگ لگتا ہے کہ ماں نے ہجاب پہنا ہے جو بچی ہیں اس نے کیسا ڈریس پہنا ہوئی اور یہ آپ چوکیدار گارڈ یہ سب دیکھا کریں سب آپ کی بچیوں کی بیوکی کو انجوائی کرتے ہیں آج کل تو اتنی سکھ منٹالیٹی ہے جی بہت زیادہ ہے لڑوں کے کوک ڈرائیورز کے ساتھ ہم بٹھا کے بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا آتے ہیں ایبن لڑکے ہو جاتے ہیں بیوکی لڑکیوں کو کیسے رنگ پہنانے جو لڑکیوں والے لڑکوں کو کیسے کپڑے پہنانے جو لڑکوں والے بے شک مارکٹ میں مل رہے ہیں بے شک سب دوسرے کام کر رہے ہیں آپ کو اس چیز کے بارے بھی کیرفل رہنا ہے اسی طرح سے لڑکوں کو سوٹی لڑکوں کو ریشمی مت پہنائیں نہیں تو ان کے اندر پھر لڑکیوں والے ٹریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو لڑکا بنایں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی ہم بچوں کو کور کب سے کروانا شروع کریں کب سے بچیوں کو یہ بتانا شروع کریں دیکھیں شروع سے باہیا لپاس پہنائیں کیونکہ ہجاب کے لئے ہمیں کوئی ایس ایس لیمٹ نہیں پتا چلتی کب سے بچیوں کو کروانے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی یہ ہوئے ہیں کہ جی پہلے آپ کا دوبٹہ کدھر ہے آپ خود کدھر ہیں اور جن دن آپ بالے ہوئے ہیں اب امی نے آپ کو کہنا شروع کر دیا دوبٹہ پہنو اور وہ دوبٹہ ہمیں لگتا تھا کہ ایک پتہ نہیں ظالم سماج کی دیوار کیا مصیبت ہے دوبٹہ کیوں پہننا ہے ہر وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ایک دن تک تمہیں دوبٹہ نہیں پہن رہی اگلے دن صبح ہوتی ہے تب دوبٹہ ہر جوہ میں لے کے جاؤ یہ کیا بات ہے یہ اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اوور نائٹ چینچ آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں نماز کے لیے ہمیں کیا کہا گیا حدیث میں کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو نماز شروع کروا دس سال کا ہو تو اگر نہیں پڑتا تو اس کو مارو اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو فرائز ہیں وہ سات سال پہ ان کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت شروع کر دینے چاہیے آپ اتنی سختی تو نہیں کریں گے فرائز پہ لیکن اگر آپ سات سال سے جتنی فرائز ہیں ان کو کیری کریں گے تو دس سال تک آپ کے بچے کو اس کی عادت پڑھنی شروع ہو جائے گی اب آپ سات سال کی بچی ہوگی جب اس نے نماز شروع کی اب آپ کہیں آتے جاتے ہیں چھوٹا سا پیارا سا سکاف رکھیں چلو جی ہم مارکٹ جا رہے ہیں آپ نے اپنا بایا پہنا سات پہ دوبٹا لیا آپ تیار ہوئے بچی کو بھی کہا چلو جی آپ بھی اپنا سکاف پہنے وہ گاڑی میں اتار بھی دیتی ہے وہ دکان پہ جا کے بھی اس نے اتار گیا کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ایک ٹائم آئی گا اس کو عادت پڑھنی شروع ہو جائے گی ساتھ اس کے لئے محول کنڈیوسیو کریں گے ایسے لوگوں سے ملنا شروع کریں گے جو اس قسم کا لباس پہنتے آپ آجا ایسی جگہ رہی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں ہپ ہپ سٹائل سے رہتے ہیں and then you're expecting کہ آپ کی بچی جو ہے وہ کور کرنا شروع کرے گی یہ possible نہیں ہوگا لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو آپ شروع سے یہ سینس دیں کہ یہ ساری چیزیں تم اپنے husband کے لئے پہنو گی ٹھیک ہے لڑکوں کو شروع سے بتائیں نماز پڑھتے ہیں آپ اپنی pen تھوڑی اوپر رکھیں شلوار کو ٹفنوں سے اوپر رکھیں لڑکیاں کیپری پہنے تو بڑا اچھا لگتا ہے پھر تقوی کا لباس کی limitations آپ نے بتانیے کہ تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے تکبر نہ ہو دکھاوا نہ ہو repeat کرنے میں issue نہ ہو اور یہ بچوں کا بہت بڑا issue ہے especially لڑکیوں کا ذرا جوان ہونے لگتے ہیں بچے تو repeat کرنے کی مسئیبت پڑھ جاتی ہے brands کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے بچوں کو آپ جتنا بھی کوشش کریں گے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا جیسے ہی وہ بچے جوان ہوتے ہیں کسی نے اکثر جیسی وہ teenage میں آتے ہیں ماں باپ کو فکر پڑھ جاتی ہے کہ یہ تو بدل گئے ہیں آپ کیوں وہ بدلیں کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو awareness آ رہی ہے اب ان کے شوق ہیں اندر سے نکل رہے ہیں سارے اس وقت میں آپ نے اگر پہلے سے تیاری کی ہوگی اپنے بچوں کو قرآن کلاسز میں regular line بہت سے لوگ یہ دلتی کرتے ہیں ہم نے ایک دفعہ data analysis بھی اپنی کلاسز کا کیا تھا دو تین سالوں کا سب سے زیادہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں چھوٹی age group کے اور دس سال کے بعد ان میں drop ہونا شروع ہو جاتا ہے وجہ ہم نے چیک کی تھی اس لیے کہ دس سال تک جب بچوں کو آپ سکھاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا سیکھ رہے ہیں جو سیکھتے ہیں گھر جا کے فورن کرتے ہیں میری تیچر نے بتایا ہم کہتے ہیں شکر ہے میرا بچہ تو بڑا پکا مسلمان بن گیا اب کیا ہوا دس سال کے بعد آپ کہتے ہیں اب اس کو اسلام تو آگئے اب پڑھائی بڑی تف ہو گئی ہے چلو جی اب پڑھائی کی طرف ذرا اس کی طرف توجہ دیں خیر اب اس کے سمجھ دعا گئی ہے اب اس نے قرآن بھی پڑھ لیا اب اس کے سارے بیسک چھیک ہو گئے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ جوان ہو رہا ہے اب اس کے اندر چینجز آ رہے ہیں ہم قرآن سے اس کو ڈسکنیک کرتے ہیں اور بچہ فتنے میں پڑھ جاتے ہیں پھر جناب ہمیں پانچ سال بعد ہوش آتا ہے جب وہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے جب اس کا ڈریس ویسا نہیں رہتا جب اس کو دعائیں بھول جاتی ہیں جب وہ نماز چھوڑنا شروع کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کلاس میں آپ وہ کلاس میں ہیں تو اپنے بچوں پہ اس وقت نظر رکھیں کبھی بھی ان کو قرآن کلاس سے الگ نہ کریں ان کی پرائیورٹی ہے آپ یہ رکھیں نہیں تو آپ بہت زندگی میں پچھتائیں گے اسی طرح سے کپڑوں کو جھارنا بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہننا کمیز آپ نے جو پہنی ہے دائیں طرف سے پہنی ہے پہلے شرٹ پہنی ہے پھر پیجاما پہنی ہے یہ جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ ان کو یہ مہینلز خود کروائیں اور جب آپ خود کروائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے جب ایک سٹیج آئے گی جب وہ انڈپیننٹ ہوں گے تو ان کو عادت پڑھ چکی بھی اس طرح سے کام کرنے گی ہم ایپسنٹ مائنڈٹ طریقے سے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں موزوں کے بارے میں آتا ہے کہ جھاڑنا چاہیے ایک تفاہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزہ پہن رہے تھے دوسرا پہنے لگے تو وہ کوا جو تھا وہ چکے لے گیا اور جب دیکھا تو اس کے اندر سے ایک سامپ نکلا آج کل دیکھیں بچوں کو بتائیں کہ جوتے اور کپڑے کئی دب آپ نے ہینکی ہوتے تو کیڑا اندر آ جاتا ہے تو ان کو ہمیشہ یہ چیزیں سکھائیں کہ ہم نے اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے پہننا ہے آپ نے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوتا ہے کہ کھاتے وقت بچے کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کپڑوں کو یہ بیسک مینرز میں ہوتا ہے کہ وہ ساف کر لیتے ہیں فرائز کھا رہے ہیں چیزیں کھا رہے ہیں ساتھ کو ٹیشو دیں ساتھ یا کو ان کا رمال رکھیں یہ چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں یہ سیوک سینس ہے اسلام کی جو کہ آپ نے بچوں کو سکھانی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کھیل کے آئے ہیں تو کپڑے گندے ہیں تو چینج کریں شاور لے لیں مطلب ان کو اتنی سینس ڈیویلپ ہو جائے پاکی نا پاکی صفائی ستھرائی کی کہ اس کا خیال رکھیں پھر کئی بچے کیا کرتے ہیں کہ ساکس جو پہنتے ہیں اسی سے کھیلتے رہتے ہیں ان کو بتانے اور اسی طرح کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے ان کو روکیں بچوں کو کبھی کبھی سینس دینے کے لیے ایسی چیزوں کی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو سچویشن دیتیا کریں بیٹھتے ہیں ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے چپ کرو رہاں سے بیٹھو لڑتے رہتے ہو میں تنگ آگئی ہوں ایک کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی آپ نے سچویشن دے لیا کہ اچھا موسم بہت اچھا تھا ہمار چل رہی گے اور بادل آئے ہیں اور بچوں نے آکے امی سے پوچھا کہ امی ہم باہر جا کے کھیلیں امی نے کہا ہاں کپڑے پورے پہن لو اور سدی سے اپنے آپ کو بچاننا ہے اب آپ دو تین چیزوں کے نام بتائیں بچے نے پین پہنی شرٹ پہنی اور ساکس پہنی اور باہر چلا گیا کون سی چیز بھول گیا کیوز اور جیکٹ اب آپ بچوں سے پھر پرابرم سالونگ کرائیں کہ اگر وہ جیکٹ بھولے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کو تو بچے خود بتائیں گے آپ کو ہم جو لیکچر شروع کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح آپ بچے کو بتائیں کہ امی نے ایک بچے کو نئے کپڑے لے کے دیئے وہ سکول میں پہن کے گیا نیا کپڑے تھے بڑے اچھے تھے بڑا وہ خوش تھا اور اس نے جب وہ نئے کپڑے پہنے تو ایک کام اس نے نہیں کیا پانچ سا کام نہیں کیا نئے لباس کی دعان کچھ چیزیں اچھی کر دیں اس وچویشن میں کچھ چیزوں کو آپ نے ڈیفرنٹ دے جو آپ کو ایشو آرہا ہو آپ اس میں بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں جب آپ سوچنے پر مجبور کریں گے آپ دیکھیں گے اس سے بچوں کو بہت فرق پڑے گا